اللہ اکبر کائنات میں انسان اللہ عز و جل کی تخلیق کا شاہکار ہے اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں مسکراہٹیں بکھیرتا انسان تو کہیں تکلیف و کرب و مرس کی مشکلیں جھیلتا چہرے پر اداسی کے آثار لیے انسان زندگی کی شہرہ پر گامزن ہے لیکن ایسے میں اس دکھی انسانیت اور ان قابل توجہ اور پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ عز و جل اپنے منتخب بندوں سے تاریخ ساس کام لیتا ہے چنانچہ تاریخ کے عوراق پلٹیں تو وہاں ایک نام تبہ کبھی نمائی دکھائی دیتا ہے ڈالیس اس کو ایتی بری بیماری نہیں ہے بہت چھوٹی بیماری ہے میں تو کہتے ہیں اس سے بہت بری بری بیماریا ہے مجھے ماشاءاللہ سے 23 ارز ہو گئے الحمدللہ مجھے اتنا تبہ آلوں کا بھی پیار ملا ہے میرا پہلا گر میرا ہے اور یہ جو تبہ ہے نا میرا سیکنڈ گر ہے میرا نام ڈاکٹر سید اکیل احمد ہے میں تبہ کنی انسیچوٹ میں چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ کام سر جان دے رہا ہوں تبہ کنی انسیچوٹ کا آغاز 1995 میں ایک چھوٹے سے ڈالیس اسیز یونٹ کے طور پہ شروع ہوا لیکن اس کے پیچھے ویجن بہت بڑا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج تبہ کنی انسیچوٹ سو بس طروں کا ہسپتال ہے گردے میں کہیں بھی اور پشاپ کی نالی تک کہیں بھی کوئی بھی بیماری ہو کسی قسم کی چاہے وہ پتری کی بیماری ہو چاہے وہ پشاپ کی نالی کے سکڑنے کی بیماری ہو چاہے وہ گردے فیل ہونے کی بیماری ہو چاہے پروسٹیٹ کی بیماری ہو یا کوئی کینسر ہو ان سب کا علاج یہاں پر موجود ہے سرویسز تبہ کتنی انسیچوٹ کی سرویسز کی جانب چلتے ہیں گردے کے مریضوں کے موسر علاج کی فراہمی کے لیے جدید ترین آلات کے ساتھ سات بستروں پر مشتمل ایمرجنسی ہے یعنی جن کو فوری طور پر ہیومو ڈیالیسز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کم سے کم وقت میں سر انجام دیا جا سکے ہمارے پاس یہاں پر ہر قسم کے مریض آتے ہیں جملہ گردے کی بیماریوں کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جس میں گردے کے ایکیوٹ رین فیلیر کرونک کٹنی ڈیزیزز گردے کے دوسرے بہت سارے امراض ہوتے ہیں جس میں گردہ فیل نہیں ہوتا مگر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جب مریض کو ڈیالیسز پر کنٹینیو رکھتے ہیں تو مریض کا فیسٹولا بنواتے ہیں ہر قسم کی فیسٹولا بنانے کی سہولیات اس ہسپتال میں موجود ہیں آج ہی ایک مریض ڈیل کیا ہے جو ایکیوٹ رین فیلیر کا تھا اچانک اس کی کڈنیز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو ہم نے اس کو ایمیجنسی ٹریٹمنٹ دی ایمیجنسی ٹریٹمنٹ میں اس کی ڈائیلیسز کرنی پڑی ہے ڈائیلیسز کرنے میں ہمارے پاس ڈیال ڈالنے کی پرماکیٹ انسرٹ کرنے کی ساری فیسٹولیٹیز موجود ہیں اس وقت ہم نے اس پیشنٹ کو ڈائیلیسز کرنے کے لیے چونکہ پیشنٹ کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو ہم نے آئی سیو میں شفٹ کیا ہے آئی سیو میں اس پیشنٹ کی اس وقت ڈائیلیسز ہو رہی ہے کافی لوگوں میں غلط کانسپٹ ہے کہ کڈنی کی بائپسی کریں گے تو کڈنی بلکل ہی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کڈنی بائپسی کافی سیف پوسیجر اور یہاں پہ ریگلرلی کی جاتی ہے لیبارٹری طبعہ کڈنی انسٹیوٹ میں جدید سہولیات سے بھرپور لیب موجود ہے جو جدید بھی ہے اور جلدی اور مائاری کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے گردے کے اسٹون کی ترکیب کو بتاتا ہے کس بنیاد پر اسٹون بنا اس اسٹون اینلائزر کی مدد سے مکمل ایک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے ڈاکٹر مریض کو مناسب غزہ کا منصوبہ دیتا ہے تاکہ وہ مریض کے مزید اسٹون بننے سے روک سکے ریڈیولوجی سینئر ریڈیولوجس کی نگرانی میں ایکس رے الٹراسام ہائی ٹیک سٹی سکین اور ایکو کارڈیوگرافی جیسی سہولیات مریضوں کے لیے چوبیس گھنٹے یہ سرویس موجود ہے فارمیسی چوبیس گھنٹے سرویس کے طور پر مریضوں کی سہولیات اور بہتری کے لیے ایک امدہ اور بہترین فارمیسی بھی موجود ہے تربیتی یافتہ املہ آپ کو ادویات اور دیگر ضروری معلومات سے بھی آگاہ کرتا ہے وارڈز تبا کڈنی انسٹیٹیوٹ جو اپنے میار اور جدید سہولیات کی وجہ سے ملک بھر میں ایک نمائیہ مقام رکھتا ہے اس کڈنی ہسپتال میں اے کنڈیشن جنرل وارڈز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ رومز بھی موجود ہیں مریضوں کی دیکھ بھال کیلئے میڈیکل اسٹاف ہمہ وقت موجود رہتا ہے شدید بیمار اور نہایت سیریس کنڈیشن کے مریضوں کیلئے ایک یونٹ قائم ہے نو بستر والے آئی سیو کمرے جس میں وینٹیلیٹر اور جدید ٹیکنالوجی سے آرہستہ مکمل سہولیات موجود ہیں اور دیگر ضروری مشینز کے ساتھ ساتھ آئی سولیشن رومز بھی یہاں کام کر رہے ہیں اسپیشلی جو رینل ڈیزیز یا اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے کرٹیکل کیئر پیشنٹس کو ہم یہاں ڈیل کرتے ہیں اور انہیں ہم ہائیلی کالیفائیڈ سٹاف کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں جس میں ہم ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں اور ہمارے یہاں جو ہے وہ وینٹی لیٹر پلس 24 7 منیٹرینگ ہوتی ہے ویڈ پلیفائیڈ ڈاکٹرز اور نرسلسگ السٹاف ہم ہم پاس منٹی لیٹر کے ساتھ ہم ایسے کہ کرٹیکل خیر اریا ہے آئی سیو آئی سیو تو اس میں جو ہے بیٹ سائیڈ ہم آئی سیو میں ہی بیٹ سائیڈ ڈیالیسز فیسیلٹیز بھی پروائیٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس دو طریقے کی ڈیالیسز ہم کر رہے ہیں ایک تو کنونیشنل ہیمو ڈیالیسز ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ہیمو ڈیا فیلٹریشن ہے جو کہ کراچی میں ایک دو جگہ ہی ہو رہی ہے اور یہ ہیمو ڈیا فیلٹریشن اسپیشلی سیپٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں جن کے بلڈ پیشنٹ نہیں ہیں اور سیپٹک ہیں اور بہت ہی کرٹیکلی ایل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہیمو ڈیا فیلٹریشن کافی بینیفیشل ہے اس لیے ہم یہ فیسیلٹیز بھی اپنے آئی سیو میں دے رہے ہیں نیوٹریشن اینڈ فوڈ سرویس تبا کڈنی انسٹیٹیوٹ میں مہکمائ فوڈز ایک بہترین اضافہ ہے مہکمائ فوڈ نیوٹریشن کی نگرانی میں مریض کو ڈائیٹ پلین کے مطابق فوڈز کی سہولیات فرہم کرتا ہے بچوں کے لیے دوستانہ محول میں ان کے علاج کے لیے شب و روز مسروف اعمل اپنے کام اور کارکردگی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے یورولوجی کلینک سرجیکل اسپیشلیس کے ماہرانہ خدمات سے چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں انٹینیٹل کلینک فور یورولوجیکل ڈیس آرڈر ایڈالوسینٹ یورولوجی کلینک پروسٹیٹ کلینک میل یورولوجی کلینک ایڈلڈز پیڈز یورو گائنکالوجی کلینک یورو آنکالوجی کلینک ایڈلڈز پیڈز سٹرکچر کلینک سٹون کلینک یورینیری ٹریک انفیکشن کلینک جیسے کلینک تربیتی یافتہ عملے اور ماہر معالج کی مدد کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں پر یورولوجی دپارٹمنٹ کے انڈر بہت ساری سب سپیشیلٹیز کا کنسپٹ ہم نے یہاں پر ارینج کیا ہے ایڈلڈز پیڈیٹک یورولوجی یورو آنکالوجی فیمیل یورولوجی جس کو یورو گائنکالوجی بھی کہتے ہیں اور لیپرسکوپی اور انڈو یورولوجی یہ بہت ساری فیلڈز وہ ہیں جو کنسپٹ یورپ سے اور ویس سے ہمارے پاس آتا ہے اور پوری دنیا میں اب ہماری فیلڈ کو بھی چھوٹے چھوٹے سب سپیشیلٹیز میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر فوکس کیا جا سکے اور ان کا علاج جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے اچھا بنایا جا سکے نہ صرف یہ بلکہ یورو گائنکالوجی انڈرالوجی انفرٹیلیٹی ان سب کی سہولیات بھی تباکڈنی انسیچوٹ میں موجود ہیں پیڈیٹک یورولوجی اور نیفرالوجی جو پاکستان میں بڑا ریئر ہے جو کہ آپ کو بڑی مشکل سے ان کے فیزیشنز یا سرجنز ملتے ہیں ہمارے یہاں نیفرالوجی کا شعبہ ہر وقت تیار ہی نہیں بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے اپنی تمام تر پیشہ ورانہ سہولیات اور صلاحیت کے ساتھ بہتر سے بہترین کی جانب روا دوا ہے تباکڈنی انسیٹیوٹ میں نو زائد بچوں سے لے کر پندرہ سال تک کی عمر کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص ڈاکٹرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان سہولیات کے علاوہ ہمارے مختلف کلینکز جیسا کہ رینل فیلیور کلینکز ہیمو ڈالیسز کلینکز ٹرانسپلانٹ کلینکز نیپروٹک کلینک بھی اس خدمت انسانیت کے اس سفر میں اپنی سرویسز پیش کر رہی ہیں بیماری سے فائٹ کرنی چاہیے چار سال دے ڈیلی ڈالیسز ہو رہا ہے میرا لیکن کیا میں نے کوئی اپنے لائف کو یہ ہار نہیں ماندی کہ نہیں لائف ختم ہو گئی کافی پیشن ہے کہ نہیں ہار مان جاتے ہیں نہیں لائف ختم ہو گئی ڈالیسز شروع ہو گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی مجھے ماشاءاللہ سے 23 ایرز ہو گئے الحمدللہ اور مجھے اللہ 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 شکر ہے مجھے اتنا ٹبا والو کا بھی پیار ملا ہے میرا پہلا گر میرا ہے اور یہ جو ٹبا ہے نا ٹبا میرا سیکنڈ گر ہے جنرل کلینکز ہمارے ہاں ڈائیبٹولوجی کلینک گیسٹرو اینٹولوجی کلینک پولمنالوجی کلینک نیورولوجی کلینک انفیکشیس ڈیزیز کلینک نیوٹریشن کلینک کارڈیالوجی کلینک جنرل سرجری جنرل کلینک کی طور پر کام کر رہی ہیں اپریشن ٹھیٹر تبا کدنی انسٹیٹیوٹ میں جدی ترس پر اپریشن ٹھیٹر موجود ہے اس اپریشن ٹھیٹر میں یورولوجیکل سرجری ایڈوانس 4K کی کیمرا ایمیجنگ سسٹم کے ساتھ اپریشن کی سوولت موجود ہے 140 والٹس لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ 3D لیپروسکوپک سرجری کی سوولت بھی موجود ہے جس میں اپریشن کی دیگر پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے جدی ترس پر بہتر علاج کرنا ممکن ہو سکتا ہے یہ ہی نہیں بلکہ یہ طریقہ مریض کے مالی بوجھ کو بھی کم کرتا ہے ہمارا دیپارٹمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان کے one of the state of the art department میں اس کا consideration ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بہت سے ایسے بیماریوں کے علاج کرنے ہیں جن کا تعلق گردے اور مسانے کے ساتھ ہے اور بہت سے اس میں سے ایسے علاج ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں کسی اور جگہ پر نہیں ہو رہے اسی طرح پیڈیٹک جیورالوجی کا جو دیپارٹمنٹ ہے یہ بھی پاکستان کے پرائیوٹ ہاسپیٹل میں اس کا کانسپ نہیں تھا لیکن یہ واحد اس وقت پاکستان کا پرائیوٹ ہاسپیٹل ہے جہاں پر پیڈیٹک جیورالوجی دیپارٹمنٹ موجود ہے ہر طرح کے جدید آپریشن کی سہولیات بھی موجود ہیں یہاں بچوں میں پتری کی بیماری کے ساتھ بھی بچے آتے ہیں نہ صرف کراچی سے بلکہ پورے سندھ اور پورے پاکستان سے تبا کیڈنی انسٹیوٹ میں موجود ایک جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے جس میں مریض کو کٹ اور انسیجن کے بغیر نارمل سرجری سے ہٹ کر ایک جدید طریقہ سرجری کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے یہ آپریشن ٹھیٹر مائیکرو پرکٹ سرجری پی سی این ایل پرم کیتھر پلیسمنٹ بائی آپسی پروسیجر جیسی سہولیات کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے مریضوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے جبکہ مہینہ بھر میں دو سو پچاس مریضوں کی سرجری کی جاتی ہے ڈائیلیسز آئی سی یو میں آن لائن ہیومو ڈائی فلٹریشن کی سہولت کسی نیمت سے کم نہیں شدید بیماری میں مبتلا اور متعدد جسمانی کمزوریوں کی بنا پر مریض عام طور پر مناسب ڈائیلیسز سیشن حاصل کرنے سے قاسر رہتے ہیں چنانچہ ایسے مریضوں کے لیے طبعہ کڈنی انسیٹیوٹ نے ان کے لیے ڈائیلیسز کے علاج کے دیگر طریقوں کا آغاز کیا ہے جو کہ ایک بہترین کوشش ہے ہمارے پاس تقریباً تین سو سزاید مریض ہیں جو بقائدگی سے ہمارے پاس ڈائیلیسز کے لیے آتے ہیں ہم ان کا صرف ڈائیلیسز کرنے میں یقین نہیں رکھتے پر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ڈائیلیسز کے میار کو اتنا بہتر بنائیں کہ وہ تقریباً ایک نورمل آدمی کتنا زندگی گزاریں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس کم اس کم دس مریض ایسے ہیں جو پتھلے بیس سال سے ہمارے پاس ڈائیلیسز کر رہے ہیں اور دوس سال یا پندہ سال سے ڈائیلیسز کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہیں ہائی فلکس ڈائیلیسز تبا کڈنی انسٹیوٹ پاکستان کا واحد ہسپتال ہے جس نے ڈائیلیسز کی ایڈوانس شکل ہائی فلکس ڈائیلیسز پہلی بار متعارف کروائی ہے اس ڈائیلیسز میں ایک خاص فلٹر ڈائیلیزر استعمال کیا جاتا ہے جو ڈائیلیسز کے بہتر علاج اور خون کی صفائی فراہم کرتا ہے جو کہ ایمیون سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے تبا کڈنی انسٹیوٹ میں ڈیلکس ڈائیلیسز یونٹ قائم ہے جس میں چھے مکمل طور پر سہولیات کے ساتھ نجی کمرے ہیں جہاں ہائی فلکس ڈائیلیسز کیا جاتا ہے ہر کمرے میں انٹرنیٹ، ٹیلیفون، ٹی وی جیسی سہولیات موجود ہیں اور علاج کے دوران اٹینڈنٹ کو مریض کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے جو لوگ بہت عرصے سے ڈائیلیسز کر رہے ہوں ان میں ہڈیوں کی اور جوڑوں کی کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں ان کمپلیکیشنز کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ہم نے ہائی فلکس ڈائیلیسز شروع کیا ہے جس میں وہ خون کا گند یا وہ خون کی چیزیں جو کہ عام ڈائیلیسز میں نہیں نکل پاتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں اب ہم اپنے مریضوں کو پہلے دن سے ہی یہ خصوصی فارم آف ڈائیلیسز جس کو ہائی فلکس ڈائیلیسز کہتے ہیں اس کو آفر کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے اور ڈائیلیسز پہ بہت لمبا ارچہ چل سکے تبا کڈنی اسٹیٹیوٹ ہمارا کراچی کا بہترین سروس پروائیڈ کرنے والا سینٹر ہے اس وقت کراچی میں کئی ایک ہاسپٹل ہیں جو ڈائیلیسز کی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ڈائیلیسز کی قولیٹی ہماری مریضوں کی لائف ایکسپینٹنسی ڈیفائن کرتی ہے ڈائیلیسز کی دو تنہ کی قولیٹیز ہوتی ہیں ایک لو فلکس ڈائیلیسز ہوتا ہے اور ایک ہائی فلکس ڈائیلیسز ہوتا ہے لو فلکس ڈائیلیسز تقریباً کراچی میں ہر سینٹر پروائیڈ کر رہا ہے ہائی فلکس ڈالیسز کچھ سینٹر پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ اس کالیٹی پہ موجود نہیں ہے جو کالیٹی ہمارے پاس موجود ہے صرف سرویسز پروائیڈ کرنا ایشو نہیں ہوتا ڈالیسز میں کالیٹی آف لائف پیشنٹ کی سب سے امکورٹنٹ ہوتی ہے جو انٹرنیشنلی گائیڈ لائنز ہیں اس میں ہائی فلکس ڈالیسز بیسٹ کالیٹی پروائیڈ کرتی ہے ایتھیکل کمیٹی ہم اپنے مریض کو آلہ ترین طبی میار کی اخلا کی دیکھ بھال فرام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اس کی جانچ اور دیکھ بھال کے لیے ایک ایتھیکل کمیٹی بنا رکھی ہے اس کمیٹی میں ماہرین اپنے اپنے انداز میں بہتر سے بہترین اور مریض کی بیماریوں کی رازداری کے حوالے سے اپنی اوبزرویشن اور تجربے کی روشنی میں آئندہ کا پلان بھی ترتیب دیتے ہیں کسی ادھاری کی لائف اور اس کی سکسس میں ایک مرکزی کردار انتظامیہ اور مہامامور حرفاظتی عملے کا بھی ہوتا ہے چنانچہ طبع کرنے انسیٹیوٹ اپنی تجربے کار انتظامیہ اور تربیتی یافتہ الٹ سیکیورٹی سسٹم کی وجہ سے بھی اپنا نمائی مقام رکھتا ہے یہاں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایکزٹ گیٹ اور بیلڈنگ کے تمام حصوں میں جدید سینسرز اور فائر کے لیے ٹیکنیکل سسٹم نصب ہے جو کہ کسی بھی ایمرجنسی کی حالت میں کسی بڑے حادثے سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تعلیمی اقدامات طبع کرنے انسیٹیوٹ تعلیم اور شعور و آگاہی میں بھی امدہ انداز میں خدمات سر انجام دے رہا ہے طبع کرنے انسیٹیوٹ کو کالج آف فیزیشنز اینڈ سرجنس پاکستان سی پی ایس پی سے ایفیلیشن حاصل ہے تحقیق اور تربیت دے کر افراد ملک و ملت کے لیے بہتر اور امدہ کام سر انجام دے کر صحت و تندرستے کے قیام میں اپنا ہاتھ بٹا سکیں تبع کرنے انسیٹیوٹ کی توجہ اس شعبے کی میڈیکل تعلیم اور ترقی پر مرکوز ہے اس کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں بین الاقوامی شہرت کے حامل ٹرینرز اور اساتذہ شرکت کرتے ہیں نئے ڈاکٹرز ہیں وہ آتے ہیں اور ٹریننگ مکمل کرتے ہیں یہاں پر اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان ریزڈنٹس کو لیں جو کہ اب کنٹری سے آئے ہیں یا کیونکہ کراچی میں یہ پھر بھی کچھ سہولیات موجود ہیں میں کچھ پاکستان کے شہروں کو اگر نکال دوں تو باقی جگہوں پر یہ سہولیات موجود نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دور دراز علاقے سے یہاں پر آئیں اور ٹریننگ کریں اور اپنے علاقوں میں جا کر یہ خدمات انجام دیں ڈائیلیسز ٹیکنیشن ٹریننگ تبا کرنی انسٹیٹیوڈ ٹرینی ڈائیلیسز ٹیکنیشن پرگرام پیش کرتا ہے اس ٹریننگ پرگرام کا بنیادی مقصد طالب علم کو آج کی ڈائیلیسز ورک فورس میں ملازمت کی بہتر تعلیم فراہم کرنا ہے ٹیچنگ اینڈ ریسرچ میڈیکل میں ایک ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ عام لوگوں تک صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے تبا کرنی انسٹیٹیوٹ نے بہت سے سی ایم ای سیشنز اور ورکشوپس کا انعقاد کرتا ہے تبا کرنی انسٹیٹیوٹ اپنے میار اور سہولیات میں ایک یونیک مقام رکھتا ہے جس کی بہترین مثال مختلف کوپریٹ کلائنٹس اور کمپنیز کا تبا کرنی انسٹیٹیوٹ پر احتماد ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے پینل کے طور پر علاج کرواتی ہیں دی ایچ اے ڈیگنوستیک اینڈ کلسنٹیشن سینٹر تبا کرنی انسٹیٹیوٹ کے تحت ڈی ایچ اے میں ایک ڈیگنوستیک اینڈ کلسنٹیشن سینٹر قائم ہے جس کا مقصد شہر بھر میں اپنی خدمات کو وہ ست دینا ہے جہاں ہمارے سینئر کنسلٹنز یورالوجی اور نیفرالوجی دونوں شعبوں میں سہولیات فراہم کرتے ہیں تبا کرنی ہیدر آباد آؤٹریچ سینٹر تبا کرنی انسٹیٹیوٹ نے اندرونے سندھ کے شہریوں کی گردوں کے مرز کے حوالے سے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حال ہی میں ہیدر آباد میں ایک کلینک کا آغاز کیا ہے جہاں ریڈیولوجی، لیبارٹری اور کنسلٹنسی کی سہولت دستیاب ہے میڈیکل کیمپس تبا کرنی انسٹیوٹ انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتا ہے چنانچہ اس حوالے سے ہر اتوار کو گردوں کی مفت سکریننگ کی فیسلٹی فراہم کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے جاتے ہیں تبا کرنی انسٹیوٹ نے صوبے بھر میں دو سو سے زائد مفت طبی کیمپ میں مفت میڈیکل اور سکریننگ کیمپ کا انعقاد کر کے انسانیت کے خدمت کے تصور پر عمل کرنا شروع کیا تبا کرنی انسٹیوٹ اپنے میار اور سہولیات میں ایک یونیک مقام رکھتا ہے سکولوں میں بچوں میں جنرل پبلک میں ہم گردے کی بیماری کے بارے میں معلوماتی اور آگاہی پروگرام کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو گردے کی بیماری نہ ہو تبا کرنی انسٹیوٹ کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال کرنے والی تنظیم تبا ہارڈ انسٹیوٹ بھی ہے اس اسپتال میں دل کے مریضوں کے لیے جدید طرح پر علاج کی سہولت موجود ہے جہاں ملک بھر کے دل کے مریضوں کے لیے 24-7 سرویسز موجود ہیں تبا کرنی انسٹیوٹ اور تبا ہارڈ دونوں غیر منافع بخش تنظیم کے طور پر کام کرتے ہیں جس کو اے ٹی ایف یعنی عزیز تبا فاؤنڈیشن کی فلاحی مدد ملتی ہے جہاں وہ ادم ادائیگی کرنے والے مریضوں کو زکاة فنڈز کے ذریعے مالی مدد فراہم کرتے ہیں فیوچر پلان میں ہمارا یہ شامل ہے کہ ہم سندھ میں مزید سینٹرز کھولیں کیونکہ اس وقت زیادہ تر مریض جو کہ انٹیریئر سندھ میں دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں تو ہم پوشش کر رہے ہیں کہ مزید آوٹریس سینٹرز عزیزت کھولے جائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے کہ پنجاب میں بھی جس میں ایک لاہور میں ایک سینٹر اور کے پی کے پشاور میں اور کوئٹا میں بھی سینٹر تو انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں میں ہمارے پیدا میں بھی سینٹرز کھولیں مجھے اس وقت زیادہ پیدا میرے درسترز میں بھی سینٹرزیانی ساتھ کریں مجھے اس�ترزیز ہمارے پیدا اس طر میں امیرڈیگی کرنے سینٹرز یا امیرادترزین کے瞬 تک مرد سے گلاہ اور کچھ سر اپنے پیدا اور کچھ سر کوئی درسترزیز ہے máŠی طرزیزید جنگ سورجوں کے پیدا مجملے والاستماری کیماری کیا حتی دیتا ہے ہمارے لئے ڈاوپرات کے پیدا اور ڈاوپرات سے ڈاوپرات کے پیدا اور اعتقدر کہ یہ کیا سکسی لئے ڈاوپرات کے پیدا ہیں ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے کینی تابہ کینٹر کینٹر ہے ہمارے کے لئے جب ورگاہی اور اعتمد ہے وہ شکریہ مجھے ہے جو کنٹر کے لئے پیشتر ہے تکرہیم مجھے 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 میں نے یہاں میں نے کہا کہ میں نے یہاں ہے کیونکہ میں نے کہا یہاں بہترین لپر طرح علیکام قوس جمال زیراحتمین خارج کالا اور کسول vorہ seekers شرک علیکنوں کے لئے علیکنے پہلے لپر قائد جمال کے لئے لپر قائد کے لئے کے لئے چیزیز والمجموعar علیکن احمد ایسی اللہ سکتہ بارتی 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 حدید میرام ہے جلگ علی ایسی withن سکتہ ایسی اللہ سن سبحانہ دوسرکوری جوہاں ویڈیو ویڈیوی اینکاریتت خائنی تکینا کرنی ہیں لayı انتظروا میرا ہے انتظروا انتظری حکم اسے پاکستان پاکستان کی طریقی نشانتی جوڈیوی ایسی طریقا کی قامل بھائم مشک حہرت موسیقی